پنجاب نیشنل بینک کی نئی بیازدروں کے ساتھ آج ہم پنجاب نیشنل بینک میں ملنے والی ایک خاص کیم کے بارے میں جکر کریں گے وہ ہے جی منتلی انکم پلین دوستو اگر ہم منتلی انکم پلین کا جکر کریں نا تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ ہے جی پوسٹ آفیس کیوں نہ آئے کیونکہ لگاتار ہی وہ منتلی انکم پلین کے اوپر ایک اچھا ریٹ آف انٹرس دے رہا ہے خاص کرکے کرونا کال میں لیکن اب سمیں بدل چکا ہے کیونکہ کرونا کال کے بعد اب جو بیازدریں ہیں بینکنگ فیلڈ کی وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں ایز کمپیر ٹو پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس کی اگر بات کریں تو ریٹ آف انٹرس 6.7% مل رہا ہے اگر ہم منتلی انکم پلین کے بارے میں بات کریں لیکن آج ہم جانیں گے پنجاب نیشنل بینک میں کیونکہ نئی بیازدریں آ چکی ہیں نئی بیازدروں کے حساب سے ہمیں کتنا بینفیٹ ملے گا ایز کمپیر ٹو پوسٹ آفیس سو فرنڈس ٹوپک آپ کو پتہ چل چکے ہیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈس کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگن دیپ آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹیکی سے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں آپ کو جو نئے ریٹ آف انٹرس ہیں ان کے بہاب پر ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں دیکھیں دوستو نئے ریٹ آف انٹرس آپ کی سکرین کے اوپر ہے اگر ہم بات کریں پوسٹ آفیس کی تو پوسٹ آفیس کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم پانچ سال کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہوگی اور جیدہ سے جیدہ آپ جوائنٹ اکاؤنٹ کے اوپر نو لاکھ روپے انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں دوستو اگر ہم بات کریں ایک سال کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ پوسٹ آفیس میں پانچ سال اور بینکنگ فیلڈ میں ایک سال تو دیکھیں جرنل کے اوپر جو ریٹ آف انٹرس ہے وہ کتنا ہے جی سکس پوائنٹ تھری زیرو اب جو ریوائز کیا گیا ہے وہ ابھی سکس پوائنٹ تھری زیرو ہے بدلہ نہیں گیا ہے لیکن سینئر سیٹیزنز کی بات کریں تو پوسٹ آفیس میں ہمیں ملتا ہے سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ لیکن پنجاب نیشنل بینک میں ایک سال میں ہی ملتا ہے جی سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں سوپر سینئر سیٹیزنز کی تو دیکھیں کیا ہوگا جی سوپر سینئر سیٹیزنز پر ہمیں جو ریٹ آف انٹرس ملے گا وہ ہے جی سیون پوائنٹ بان پرسنٹ جو کہ ہے کافی جیدہ اگر ہم کمپیر کریں پوسٹ آفیس سے تو دوستو ہم کیا کرتے ہیں کمپیرزن کے بعد ایک سال کی جو بیاز درے ہیں نا ان کے حساب سے کلکولیشن کرتے ہیں کہ اگر آپ منتلی انکم پلین میں انویس کرتے ہیں پنجاب نیشنل بینک میں تو آپ کو آج کی تارک میں کتنا منتلی انکم ملے گا ایک لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک کی اگر آپ انویس کرتے ہیں تو میں کہے کرتا ہوں جلدی سے منتلی انکم کلکولیٹر کو پہلے اوپن کرتا ہوں جی دیکھیں دوستو میں کہے کرتا ہوں سب سے پہلے نا دس ہزار فل کرتا ہوں اور جو ریٹ آف انٹرس ہے وہ ہے جی سکس پنٹ سیون پرسنٹ فل کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چال جائے دیکھئے 55 روپیز ہر مہینے ملیں گے پوسٹ آفیس یہ کہتا ہے اگر آپ دس ہزار روپے انویس کرتے ہیں کلکولیشن بلکل ایکوریٹ ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی کلکولیشن دیکھئے سب سے پہلے اگر میں بات کروں ایک لاکھ کی جرنل پہ ہمیں جو ریٹ آف انٹرس ملتا ہے وہ کتنا ہے جی سکس پوائنٹ تھری زیرو پرسنٹ تو دیکھئے کیا ہوگا جی ہر مہینے آپ کو 525 روپیز جو ہیں وہ ملتے رہیں گے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں پانچ لاک کی تو دیکھئے دوستو کیا ہوگا پانچ لاک روپے اگر آپ انویس کرتے ہیں تو آپ کو 2625 روپیز ملیں گے 10 لاکھ کے اوپر دیکھتے ہیں دیکھئے دوستو کیا ہوگا جی 10 لاکھ کے اوپر آپ کو ہر مہینے 5250 روپیز ملیں گے بات کرتے ہیں جی 15 لاکھ کی 15 لاکھ کے اوپر آپ کو 7875 روپیز جو ہیں وہ بیاج کے روپ میں ہر مہینے ملیں گے تو بات کرتے ہیں 20 لاکھ کی دیکھئے دوستو 20 لاکھ کے اوپر آپ کو جو ہیں پی این بی میں 10500 روپیز ملتے رہیں گے سو لاسٹ میں آپ بات کر لیتے ہیں مان لیجئے اگر آپ کسی طرح سے 30 لاکھ روپے جمع کروا دیتے ہیں تو دیکھئے کیا ہوگا ہر مہینے 15750 روپے ملیں گے جرنل کے اوپر تو اب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں جی سینئر سیڈیزنز کے اوپر دیکھئے سینئر سیڈیزنز پہ اگر آپ 6.80% کے حساب سے کیلکولیشن کرتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے 566 روپیز ملیں گے اسی طرح سے بات کرتے ہیں 5 لاکھ کی تو 5 لاکھ پہ دیکھئے کیا ہوگا 2833 روپیز تو آگے بات کرتے ہیں 10 لاکھ کی تو دیکھئے 10 لاکھ کے اوپر 5666 روپیز بات کرتے ہیں 15 لاکھ کی تو 15 لاکھ پہ آپ کو ہر مہینے جو ہے گرنٹر 8500 روپیز ملتے رہیں گے 20 لاکھ کی بات کرتے ہیں دیکھئے دوستو کیا ہوگا 20 لاکھ کے اوپر آپ کو ایک سال کے لیے ہر مہینے 11,333 روپیز ملیں گے اگر آپ بلک میں کسی طرح سے 30 لاکھ روپیز جمع کروا دیتے ہیں تو ریکھئے دوستو کیا ہوگا آپ کو ہر مہینے 17,000 روپیز 17,000 روپیز جو ہے ہر مہینے ملتے رہیں گے اور آپ کی جو اماؤنٹ 30 لاکھ وہ بھی آپ کو ویسے کے ویسے ہی مل جائے گی سال بعد یہ درہی بات سینئر سیڈیزنز کی اگر آپ کے گھر میں کوئی سوپر سینئر سیڈیزن ہے مال لیجیے ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہے تو آپ ان کے بہاں پر بھی انمیسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو ریٹ آف انٹرز کتنا ہے جی 7.10% شروع کرتے ہیں ایک لاکھ سے دیکھئے کیا ہوگا ایک لاکھ کے اوپر آپ کو 591 روپیز ملیں گے پانچ لاکھ کی اگر ہم بات کریں تو دیکھئے پانچ لاکھ کے اوپر آپ کو 2958 روپیز ملیں گے آگے بات کرتے ہیں 10 لاکھ کی 10 لاکھ کے اوپر آپ کو 5,916 روپیز ملیں گے بات کرتے ہیں 15 لاکھ کی 15 لاکھ کے اوپر آپ کو ہر مہینے 8,875 روپیز اور اور 20 لاکھ کے اوپر کتنے ملیں گے جی 20 لاکھ کے اوپر آپ کو ہر مہینے 11,833 روپیز جو ہیں وہ ملتے رہیں گے سو بات کر لیتے ہیں لاسٹ میں 30 لاکھ کی تو دیکھیں دوستو کیا ہوگا جی 30 لاکھ اگر آپ جمع کروا دیتے ہیں سوپر سینئر سیٹیزنز کے بہاب پر تو آپ کو ہر مہینے 17,750 روپیز 17,750 روپیز ملتے رہیں گے یہ دو رہی بات کلکولیشن کی اب ہمارے بہت سے ویورز ایسے ہیں جو یہ پوچھیں گے کہ انکم ٹیکس کا کیا دوستو آپ کو بتا دوں اگر آپ انکم ٹیکس ریٹرن فیل کرتے ہیں پھر تو آپ کو ٹینشن لینے والی کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ ریٹرن فیل نہیں کرتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے بعد ساتھ میں ہی اپنی ریکوارمنٹ کے حساب سے 15G یا 15H فرم جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں اور ٹیکس ریٹرن سے بس سکتے ہیں سو دوستو امیر کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہو تو پلیز یہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا سو اس ویڈیو میں اتنا ہی